جسٹس فور سشانت ان کی بہن شویتہ یعنی سوشانت کی بہن شویتہ سنگھ کیرتی نے پوسٹ کیا ہے سوشانت کی موت کی سی بی آئی جانچ کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے وہ زوردار مہم چلا رہی ہیں اس سلسلے میں انہوں نے چوبیس گھنٹے کا گلوبل پریئر کیمپین بھی شروع کیا ہے شویتہ کا پریبار مہا مرتنجے منت کا پاٹ کرتا نظر آ رہا ہے سوشانت کی بہن شویتہ نے دیش اور دنیا بھر کے سوشانت کے جانے والوں سے اپیل کی ہے شویتہ نے ٹویٹر پر کیا لکھا ہے اب آپ کو وہ بتاتے ہیں ہاتھ جوڑ کر اپنی تصویر پوسٹ کیجئے اور سوشان سنگھ راجپوت کے لیے ویشوک پراتنا مہم کا حصہ بنیے سچ سامنے آئے اور ایشور ہمارا مارک درشن کرے اس کے لیے آئیے ہم سب مل کر پراتنا کرے شویتہ نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں میں آپ سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سوشان سنگھ راجپوت کے لیے دنیا بھر میں چوبیس گھنٹے کی آدھاتمک پراتنا سبھا سے جڑیے تاکہ سچائی قائم رہے اور ہم اپنے پریہ سوشانت کے لیے انصاف حاصل کر پائیں سوشانت کو انصاف کے لیے ان کی بہن جو مہم چلا رہی ہیں اس کا یوگ گروہ سوامی رام دیو نے بھی کھل کر سمرتن کیا سوامی رام دیو نے پتنجلی یوگ پیٹ میں سوشانت کے دیونگت آتما کی شانتی کے لیے ہون کیا اور انصاف کی مانگ کی سوشانت راجپوت کی بہن اور پریجنوں سے جب پات کی تو جو ان کا درد سنا اسے میری بھی روح کام اور ہم سب پتنجلی یوگ پیٹ میں اس دیوانگت آتما کے لیے شریف ششانت راجپوت کے لیے برارتنا کر رہے ہیں بھگوان ان کی دیوانگت آتما کو اپنی شناگفی اور شانتی پتار کر رہے ہیں اور سوشانت راجپوت کو اور ان کی پریجنوں کو نیائے ملے ہیں آج ہم ساتھین تا دیوست منا رہے ہیں اور یہ آجادی ہم نے اسی لیے پائی بھی کہ سب کو نیائے ملے ہیں کسی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا انیائے نہ ہو سب کو آجادی سے جینے کا حق ملے ہیں زندگی تو چھین لی کاتلوں نے شریف ششانت راجپوت کی لیکن کم سے کم اس کی جیبنگت آتما کو تو نیائے مل جائے اس پریوار کو تو نیائے مل جائے جو دردر کی لیے ٹھوک رہے ہیں ہم رب اسے آج پتنجلی یوگ پیٹ میں ہر دوار دھانگی یہی پرکار کا اوہ شانت 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 ہی سوشان سنگھ راجپوت کی میسٹری سلجھانے کے لیے سی بی آئی بہت جل ممبئی میں سوشانت کے اسی کمرے میں ایک ڈمی ٹیسٹ کرے گی اس بیچے ایک سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سشانت کے گھر میں خفیہ کیمرے لگے ہوئے تھے کیا یہ کیمرے سشانت اور ان کے گھر پر آنے جانے والوں کی نگرانی کے لیے لگائے گئے تھے یہ سوال ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اٹھ رہا ہے جس میں سشانت کی بہن اور ان کے جی جا ان کے گھر کے ایک سٹاف کو پھٹکار لگا رہے ہیں اس ویڈیو کی ٹائمنگ کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں وائے سشانت کے پریوار کے طرف سے ان کے کچھ ویڈیو بھی جاری ہوئے ہیں جس میں وہ پریوار کے ساتھ نظر آ رہے ہیں ان ویڈیوز سے سشانت کا کیس ریا بنام ان کی چار بہنوں کا بن گیا ہے ریا کا ویڈیو ورسط سشانت کی بہنوں کا ویڈیو سمپتی کے حساب کے مقابلے میں انکم ٹیکس ریٹرن ووٹسپ میسج کے جواب میں ووٹسپ میسج سوشل میڈیا پر بیانوں کی جنگ انصاف کے لیے سنگھرش سوشانت کے لیے دعا ستی کو سامنے لانے کی کوشش گلوبل ابھیان ایڈی دفتر کے فیرے سپریم کورٹ میں اپیل سی بی آئی جانچ سوشانت دیتھ میسٹری میں سب کچھ ہے ایڈی دل حیر ااصن بچھt پر بی stakes سشانت we deserve to know the truth we deserve justice for Sushant otherwise we will never find closure we won't be able to live a peaceful life تہے دل سے آپ سب سے ریکویس ہے کہ ہم ایک جوت ہو کر CBI انکوائری کی مانگ کریں کیونکی ہمیں سچ جاننے کا حق ہے thank you CBI for SSR please ابھی نیتہ سوشانت سنگ راج پوت کی موت کو لے کر ان کی گرل فرینڈ ریا اور چار بہنے آمنے سامنے ہیں سوشل میڈیا سے لے کر سوپریم کورٹ تک سوشانت کو انصاف دلانے کا سنگھرش چڑھا ہوا ہے دونوں پکشوں کی اور سے ستی کی جیت کے دعوے کیے جا رہی ہیں ستی کے سنگھرش میں ایک طرف ریا اور چکرورتی پریوار ہے اور دوسری اور سوشانت کے پتا اور چار بہنے ہیں ریا کے ساتھ ان کے بھائی شووک چکرورتی پتا اندرجی چکرورتی اور ماں سندھیا چکرورتی ہیں تو دوسری اور سوشانت کے پتا ہیں اور ان کی چار بہنے رانی میتو شویتہ اور پریانکہ ہیں یہ سب کے سب سوشانت کی موت کی سچائی جاننے کی جدو زہد میں چھٹے ہیں موت ایک ہے اور کردار کئی ہیں شوشانت کی دیتھ میشٹری میں دو اینگل ہے کیا یہ سوسائیڈ ہے یا پھر پری پلان مرڈر اگر یہ سوسائیڈ ہے تو کیا ریا نے شوشانت کو اکسایا تھا یا پھر ڈپریشن میں جان گئی لیکن اگر یہ مرڈر ہے تو کس نے کروایا اور کیا اس کے پیچھے ریا کا کوئی ہاتھ ہے دیفنیٹلی ایک سے زیادہ لوگ شامل ہیں کیونکہ ریا تو وہاں تھی نہیں ریا کے کہنے پہ ان لوگوں نے جو بھی کیا ہے تو کیا ہے تو اس لیے ڈیفنیٹلی ایک سے زیادہ لوگ شامل ہیں کتنے لوگ شامل ہیں کس کس نے کیا بھومی کا نیوہائی ہے وہ تو دیکھئے انویسٹیگیشن کے بعد ہی نکل پائے گا اس لیے آج کے دن میں ہمارے لیے کچھ بھی کہنا پریمیچورل لیکن جہاں تک پریوار کا سمبند ہے ان کو بہت ہی چنتہ ہے کہ اس کیس میں ان کو جسٹس نہیں مل رہا ہے جسٹس فر سوشانت سنگراج پوت کے اس جنگ میں سب سے نیک کردار ویڈیو کی شکل میں سامنے آئے ہیں سوشانت کے پریوار کی اور سے کل چار ویڈیو جاری کیے گئے ہیں سوشانت کے پریوار کی اور سے جاری کیے گئے ان ویڈیوز میں سوشانت موج مستی اور بھکتی کرتے نظر آ رہے ہیں پہلا ویڈیو ہے سوشانت کی کریشن بھکتی کا پریوار کی اور سے جاری اس ویڈیو میں سوشانت بھجن کا رہے ہیں وہ کریشن کی بھکتی میں تلین ہے سوشانت کا ایک اور ویڈیو پریوار کی اور سے جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو میں سوشانت سنگھ راجپوت اپنی بہن میتو کے ساتھ کار سے سیر پر نکلے تھے اس دوران بھی سوشانت فل مستی کے موڈ میں نظر آتی ہیں سوشانت کو کرکٹ کا گیم پسند تھا انہوں نے مہیندر سنگھ دھونی کی بائیوپک میں دھونی کا رول نبھایا تھا جس سے انہیں بولی ووٹ میں الگ پہچان ملی تھی جنوری دو ہزار بیس کے ایک اور ویڈیو میں سوشانت کرکٹ کھیلتے دیکھ رہے ہیں سوشانت کا اسی سال کی شروعات کا ایک اور ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے یہ ویڈیو ان کے کرکٹ کھیلنے کے بعد کا ہے جس میں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ مستی کر رہے ہیں دو بار نکلے تھے اور ایک کو مارے تھے اٹھا کے سیجے مارے تھے میں تو آج آپ کو لاس میں سپورٹ کرنے لگا تھا کچھا سپورٹ دیکھتا ہے یہ چار ویڈیو دیکھ کر جو موٹی موٹی باتیں ساف ہو جاتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں سوشانت بہت جولی نیچر کے انسان تھے یعنی خوش مجاز تھے وہ ڈپرس تو کٹہ ہی نہیں دیکھ رہے تھے سوشانت کو ایشور میں پوری آستہ تھی اور وہ پوجہ پارڈ کے ذریعے بھی خود کو انوائنڈ کرتے تھے یعنی ذہن کا بوجھ ہلکہ کرتے تھے وہ پریوار کے ساتھ موج مستی کے ہر موکے کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے ان کی اپنی بہنوں سے اچھی بانڈنگ تھی پر ایک سسٹر کے سب سے زیادہ کلوز تھے یہ بات خود سوشانت میں اپنی زبان سے کہی تھی سوشانت کے ساتھ وقت بتانے والا ہر شخص یہ جانتا اور مانتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں اور پریوار کے بہت قریب تھے دیکھیں جب میں تھا تو اس کے پاپا سے مطلب فون کو بات ہوتی تھی ان کے پاپا سے کے کے انکل ان کا نام مزکار کرنا چاہتا ہوں کے کے انکل کو تو کے کے انکل بھی بہت اچھے انسان ہے تو ان سے بات ہوتی تھی بٹ یہ فیملی میں جھگڑا یہ سب ہوتا نہیں تھا پر ریا چکرورتی کی اور سے دعویٰ یہ کیا گیا کہ سوشاند کی ان کی بہنوں سے نہیں پڑتی ریا کی اور سے سوشاند کی ساتھ ان کے کچھ چیٹ بھی لیگ کیے گئے تھے جن کے ذریعے دعویٰ کیا گیا تھا کہ سوشاند اپنی بہن پریانکا کو پسند نہیں کرتے تھے اس میسیج میں سوشاند کی اور سے لکھا گیا کی اچھا نہیں میری بہن اپسیٹ بھائی کو وکٹیم کٹ کھیل کر مینپولیٹ کر رہی تاکہ پوری بات سے دھیان بھٹک کر مجھ پر آ جائے کہ میں نے فیزیکل پنیشمنٹ دی یہ بہت نراشا جنگ بات ہے ایسی چیٹ میں آگے سوشاند ریا کے پریوار کی تاریخ بھٹی سے بھرا ہوا ہے اور تم بھی جو کی میری ہو ان ضروری بدلاؤ کے پیچھے تم ایک پریاب کارن ہو تم سب کے آس سوشاند کی بہن اور چیجہ کا ویڈیو سامنے آیا جس کے بارے میں سوشاند کے میسیج ریا نے پہلے لیگ کیے تھے یہ اپریل 2019 کا ویڈیو ہے یہی وہ دور تھا جب ریا اور سوشاند قریب آئے تھے یعنی تب ہی سے سوشاند کے گھر میں کیمرے لگا دیئے گئے تھے ہر حرکت ان کیمروں میں ریکارڈ ہو رہی تھی اس ویڈیو میں سوشاند کی بہن پریانکا اور اس کے پتی صدھات پیسو کی لیندین کی ہیرہ فیری کے آروپ میں رجت میواتی کو فٹکار لگاتے ہوئے اسے جیل بھیجنی کی دھمکی دے رہے تھے جب کی ویڈیو میں دکھرا بھالا تھا اچھا کس سے پوچھ رہے تو اچھا کوئی ہے یہاں پہ نام بولو نام 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 جلدی جلدی دو منٹ کنیدر نام اپنا نام لگو کسی نام جلدی نام نام اس کے لاب کچھ نام صرف نام صرف کس کے بولنے پر پیسے ٹرانسکر کیے اس کو جس کو صرف نام اور اور جو میں کر سکتا ہوں ابھی تمہ اندالہ پہ نہیں تو تجھے اندالہ پہ نہیں جو میں کر سکتا ایک بولیووڈ سٹار کے گھر میں تو آنکے یہ سوچ رہا ہے سوپری کورٹ لائر کے سامنے تو یہ سوچ رہا ہے اور تو کیا بول رہا ہے تو اپنے بول کیا بول نام کیے کس نے سوچا تھا کہ اپریل 2019 کا یہ ویڈیو اگست 2020 میں دیش کے ٹیلی ویژن کی سرخیاں بنے گا لیکن سوال یہ کیا ریا پچھلے دیڑ سال سے شوشان کو لے کر کوئی ساجش رچ رہی تھی اس ٹیپ کو لگ کرنے کے بعد ریا کی طرف سے دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سوشان کے سٹاف کو اس نے نہیں نکالا جیسا کہ اس پر آروپ لگ رہے ہیں اس ویڈیو میں سوشان کی جو بہن ہے ان کا نام پریانکہ ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سوشان کے پریوار میں کون کون ہے سوشان کے پیتا کرشن کمار سنگھ ماں کا نام سوشان سمیت کل چھ سنت آنے پہلے بیٹے کی ڈیڑ برس کی عمر میں موت ہو گئی تھی اس کے بعد میتو اور فرانی سنگھ جو ہریان میں رہتی ہیں ان کے پتی اوپی سنگھ پولیس ادھکاری ہیں دوسری بہن میتو سنگھ ممبئی میں رہتی تھی سوشان کی کیردی کے ساتھ امریکہ میں رہتی ہیں سوشان ان سب ہی بہن سے چھوٹے تھے وہ اپنی سب سے بڑی بہن رانی سنگھ کے سب سے زیادہ قریب تھے رانی بہن وہ بہت زیادہ اٹیج تھا رانی وہ ساری بہت اٹیج تھا رانی دی ایسا درز ماننا بہت بڑی چیز کیونکہ رانی دی مطلب جو وہ بہت ہوگا یہ سوشان کی چوتھی بہن شویتہ سنگ کیر تھی اس سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ اٹیب ہے اور بھائی کے لیے زور شور سے انصاف کی مانگ کر رہی ہے سوشان کے لیے انصاف مانگ رہی ہستیوں نے سوشل میڈیا پر گلوبل جیسٹس فور سوشان ہیش ٹیک کے ساتھ اپنے سندیش ڈالے سوشان کی پریوار کا آروپ ہے کہ ریا چکر برتی ہی سوشان کی موت کی ذمہ دار ہے ریا نے پریوار کو سوشان سے دور کرنے کی کوشش کی ریا نے پریوار سے سوشان کی بیماری کو چھپایا ریا نے سوشان کو ٹھگا اس کے ساتھ جال سازی کی سوشان کا پریوار پہلے ریا پر سیوچائٹ کے لیے اکسانے کا آروپ لگا رہا تھا لیکن اب کھل کر ہتیا کا آروپ لگا رہا ہے ریا کا دعویٰ ہے کہ جب وہ اور سوشان اکٹوبر 2019 میں اٹلی کے ٹور پر تھے تو وہی ایک پینٹنگ دیکھ کر سوشان دیپریشن میں چلے گئے تھے پر اب پریوار نے جو ویڈیو جاری کیے ہیں وہ جنوری 2020 کے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اکٹوبر میں ڈپریشن کا شکار ہوا وقتی تین مہینے میں اتنا زندہ دل کیسے دکھائی دے رہا ہے سوشان کے ڈپریشن میں ہونے کی تھیوری کتنی سچی ہے اور ان کے سوسائیڈ کرنے کا دعویٰ کتنا سچا ہے شاید سی بی آئی جانچ میں ان سوالوں کا جواب مل سکے یہاں وقت ایک برک کے بعد دیکھیں ہندوستانی شیرہ اور دنجرس سلطان نے پاکستانی آتنکیوں کو گھیرہ باجوا کی ٹیرر فوج کو کیوں آیا